اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں ننجو ہنجن ہزکائیں میں تراؤ تو تراؤ تو پراؤ تو حق سنزوار کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر کام اور ہر قدم ایسے راستے پر چلانا شروع کرے جو حق اور سچائی پر مبنی ہو دماغ سے کام لینا ضروری ہے لیکن کبھی کبھی اسے کنارہ خوش بھی ہونا پڑتا ہے مایوسی بیماریوں کی جڑ ہے اور خوش مزاجی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے مسکراہت کبھی کبھی دوخہ دیتی ہے جو دوسروں کو بالکل اسی طرح جال میں پھانستی ہے جس طرح چوہے دان میں لگائے گئے ناریل کے ٹکڑے چوہے فسانے کے لیے لگائے جاتے ہیں باتونی اپنے دل کو مردہ اور دوسروں کو پریشان ضرور کرتا ہے جس طرح احراب اور حرکتیں کسی لفظ کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح جب تمہیں کسی انسان کو سمجھنا ہو تو پہلے اسے جڑے لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کرو کیونکہ وہ جڑے لوگ دوست اس شخص کے احراب اور حرکتیں ہوتے ہیں جس طرح ایک امام اپنے مقتدیوں پر باری ہوتا ہے اسی طرح گھر کے مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے تحت کے سبی افرادوں پر باری رہے جس گھر کی مونس زیادہ باتیں کرتی ہوں اس گھر کے مذکر ہمیشہ اندر ہی اندر شرم سار رہتے ہیں پڑائی وہ ہے جو آپ کے جسم و روح کو شرمندگی کے لباس پہنے اور جو پڑائی اریانی یا نگاپن پھیلائے وہ سراسر شیطانی ہے